اپنی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے واتنہ ومہنی کی حفظ و حمام کیلئے ملتا ہے بابا کے بلند صلوات بسم اللہ علیہ وسلم محمد 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 حفظ اللہ یونی صلی اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک العذاب اللہ ذی خلق فصورا والذی قد ضر فخدا والذی اخرج المرعا فجعله خاہ حنا خواسنگری وقفلات انسا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبح اسم ربک العذاب اللہ ذی خلق فصورا والذی قد ضر فخدا والذی اخرج المرعا فجعله خاہ فجعله خاہ فجعله خاہ سبح اسم رضا والذی اخرج فجعله خاہ خاہ انساء لِلْيُسْرَ فَزَكِّرْ إِنَّفَعَتِ الزِّكْرَ سَيَزَكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْعَشْقَ الَّذِي أَصْلَ النَّارَ الْقُبْرَى سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَنْيَا كَهُوَ الْعَبْتَرْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ وَالِهِ الْعَظِيمِ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ وَالِهِ الْعَالِهِ الْعَظِ صَلوات پڑیئے مَا مَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَالِهِ مُحَمَّدْ وَعِجِّ الْفَرَجَةُ عَوذُ بِاللَّهِ مِنَ السَّعِطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوتِ کلامِ الٰہی کے بعد حدیثِ قصہ کی تلاوت کریں گے پھر انشاءاللہ باقی اس کے بعد آغا صاحب مجلس پڑھیں گے اور اس کے بعد نواء خانی وعزہ داری ہوگی پھر انشاءاللہ کشش کریں گے جلدہ جلدہ جو ہے یہ پروگرام اپنے خطام کو بہترین انداز میں پہنچائیں اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے و تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے پھر بھی باوازِ بلند صلوات حدیثِ قصہ کی فضیلت یہ ہے اکثر مومنین اپنے گھروں میں خصوص بالخصوص شب جمع یا کسی بھی خاص مناسبت سے اس دعا کو پڑھتے بھی ہیں یا نہیں بھی پڑھتے تو پڑھیں اس دعا کو کہ اس دعا کے پڑھنے سے بہت سی آفتیں اور بلائیں گھروں سے دور ہوتی ہیں اور اللہ کی ذات اس گھر پر اپنی خاص رحمتوں کا نزل کرتا ہے تو اور اس دعا کی برکت سے اللہ جو ہے وہ رزق میں اگر تنگی ہے تو رزق میں بھی خالقِ کائنات اضافہ فرماتا ہے یہ دراصل کہہ لیں کہ یہ جو آیتِ تطہیر ہم پڑھتے ہیں نا کہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَعْهِرَكُمْ تَعْتُعْهِرَةً یہ اس آیت کی تفسیر ہے مکمل طور پر اور اس کے آخر میں میں پڑھوں گا دعا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس دعا کو اپنے گھر میں تلاوت کرتا ہے مومنین میں بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے تو خالقِ کائنات ان پہ ملائکہ مقربین سے ان پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے جہاں تک یہ محفل و مجلس باقی رہتی ہے اس وقت تک ملائکہ اس محفل پہ اپنا سایہ رکھتے ہیں ابھی دعا شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکہ يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صل علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی محمد وعالی محمد رویع جابر ابن عبداللہ الانصاری فاتمت الظہرائی علیہ السلام بنت رسول اللہ سلوات محمد وعالی محمد صلی على محمد وعالی محمد وعجل فرد قال سمیت فاتمت عنها قال ادخل علي رسول اللہ ببعض العیام فقال السلام عليکی یا فاتمت فقلت عليک السلام قال اینی اجد فی بدن ضعفا فقلت لہو ایزک باللہ یا بتاه من الضعف فقال یا فاتمت ایتین بالکسائی الیمان فغطین به فعطیت بالکسائی الیمان فغطیت به وصرت انظر إليه وإذا وجه يطلع لعو كعنه البدر في لیلت تمام وكمال فما كانت اللہ ساعت وإذا بولدی الحسن صلوات اللہ صلی محمد وعليم وعجید قد عقبلا وقال السلام وليک یا امه فقلت وعليک السلام یا قررت عین وثمر تفواد فقال یا امه ان يشم اندك رائحة طيب كعنها رائحة جد رسول اللہ فقلت نعم نجد تحت الكسائی فاقبل الحسن نحو الكسائی وقال السلام وليک یا جد یا رسول اللہ اتعزن رین ادخل معك تحت الكسائی فقال وعليک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد عذنت لکا فدخل معه تحت الكسائی فما كانت إلا ساعة وإذا بولدی الحسین علیہ السلام صلوات محمد وآل محمد وعجی الفرد قد عقبلا وقال السلام وليک یا امه فقلت لعليک السلام یا ولدی ویا قرط عین وثمر تفواد فقال لی امه انی يشم اندك رائحة طیبتا كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم نجد واخواك تحت الكسائی فدن الحسین نحو الكسائی وقال السلام وليک یا جدا هو السلام وليک یا من اختره الله اتعزن لینا اکون معکم تحت الكسائی فقال وعليک السلام یا ولدی ویا شاف عمتی قد عزنت لکا فدخل معهما تحت الكسائی فاقبل عند ذالک عبالحسن علی بن عبی طالیب صلوات ما صلی علی محمد وعجل وقال السلام وليک یا بنت رسول الله فقلت وعليک السلام یا بل حسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاتمہ دوئنی شم اندکی رائحة طیبتا رائحة اخی وابن عمی رسول الله فقلت نعم ها معه لديک تحت الكسائی فاقبل علی نحو الكسائی وقال السلام وليک یا رسول الله اتعزن لی لأ كون معكم تحت الكسائی قال لہو عليک السلام یا اخی ویا وسی وخليفتی وصاحب نبای وادعزن لکا فدخل علی تحت الكسائی ثم اتیت نحو الكسائی وقلت والسلام وليک یا بطاہ یا رسول الله اتعزن لی نعکون معكم تحت الكسائی قال وعليک السلام یا بنت ویا بدعتی قد عزنت لکی فدخلت تحت الكسائی فلما اکتمل جمیعا تحت الكسائی اخز عبی رسول الله بطرفی الكسائی واما بیده اليمن الی السمائی وقال اللہم این هاولئی بی اہل بیت وخواست وخامت بیت لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمونی ما یعلمونی ویحزنونی ما یحزنونی انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ومحب لمن احبهم وعدو لمن اعداهم انهم منی وعنا منهم فاجعل صلواتك وبرکاتك ورحمتاك وغفرانك وردوانك علی وعليهم وازهبانهم الرجس وطهرهم تطهیر اللهم صلی علی محمد آلی محمد وعجل فقال اللہ وزب جل یا ملائکت ویا سکان سماواته انما خلقت سماعا مبنیتا ولا عردا مدخیا ولا قمر منیر ولا شمس مضیا ولا فلقا یدور ولا بحر یجری ولا فلقا یسری صلواته اللهم صلی علی وعجل فقال جبرائیل یربیت عزن لینا بتایل العرض لیکون معهم سادسا وقال اللہ نعم قد عزنت لکا فهبط العمین جبرائیل وقال السلام وليک یا رسول اللہ العنی العلا یقرغ السلام ویخصك بالتحیی والاکرام ویكون لکا عزتی وجلالی انما خلقت سماعا مبنیتا ولا عردا مدخیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلقا یدور ولا بخرا یجری ولا فلقا یسری لیجلكم ومحبتکم وقد عزن لینا دخلا معکم فهل تعزن لی رسول اللہ فقال رسول اللہ وعليک السلام یا امین وحی اللہ انه نعم قد عزنت لکا فدخل جبرائیل معنی تحت الكسائی فقال لیبی ان اللہ کدعو حا إليکم یکول انما یرید اللہ ليضیبانكم الرجسال البيت ویطاہر کم تطیر را وحما صلی محمد وعلي محمد وعجل فقال فقال علی لعبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوس نهاز تحت الكسائی من الفضل اند اللہ فقال النبي صلى الله وليه باله والذی بعثنی بالحق نبیه واستفانی بالرسالة نجیه ما زکر خبرنا هاز في محفل من محافل اهل العارض وہی جملے جب میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہاں یہ دعا پڑی جاتی ہے اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوستدار جم ہوں گے اللہ ونظلت علیہم الرحمہ تو ان پر خدا کی ذات رحمت نازل فرمائے گی وحفت بہم الملائکہ اور فرشتیں ان کو اپنے گرد لے لیں گے یعنی ان پر اپنا حسار کر لیں گے ان پر کوئی آفت و کوئی بلا نازل نہیں ہوگی واستغفرت لهم إلى ان یتفرکوه فقال علی اذا واللہ فزن وفاز شیعتن ورب الكعبہ فقال عبی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہی یا علی والذی بعثنی بالحق نبی واسطفانی بالرسالة نجی ما زکر حبر نازل فی مافل من محافل اہل العارض وفیه جمع من شیعتن ومحبین وفیهم مهمون اللہ وفرج اللہ همّا ولا مغموم اللہ وقشف اللہ ومّه وَلَا طَالِبُ حَاجَتٍ إِلَّا وَقَضَ اللَّهُ حَاجَتَا فَقَالَ عَلِيٌّ اِذَا وَاللَّهِ فُزْنَا وَسُعِدْنَا وَقَذَلِكَ شِيعتُ نَفَازُ وَسُعِدُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَ وَرَبِّ الْقَعَبَى صَلَوَاتِ صَلِي عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلِي مُحَمَّدُ وَعَجِّ الْفَرَانِ دعائے ظہورِ امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلی کا الحجت بن الحسن صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ فِي حَازِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةِ وَلِيًّا وَحَافِظَاً وَقَائِدًا وَنَاسِلًا وَدَلِيلًا وَعِيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرَضَكَ تَوَّا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا تَغِيلًا بِرَخْمَتِكَ يَا رُخَمَ الرَّاقِمِينَ صَلَوَاتُ صَلِعَلَى مُحَمَّدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ وَعَجْشِلْ فَرَضَهُمْ نعرہِ تَقْبِیر نعرہِ رِسَالَت نعرہِ حَيْدَرِ حُسَّینِيَات یزیدیت تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لئے مل کر با آوازِ بُلَن سَلَوَات صَلِعَلَى مُحَمَّدْ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لئے و اپنے دعاوں کی قبولیت کے لئے پھر بھی با آوازِ بُلَن سَلَوَات صَلِعَلَى مُحَمَّدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ وَعَجْلْ فَرَضَهُمْ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جس جس کو میری آواز سنائی دی رہی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدہ جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں مجلس کا بقائدہ آغاز تلاوتِ کلامِ الٰہی کے بعد حدیثِ کساب کی بھی تلاوت ہو چکی ہے جلدہ جلد مجلس میں تشریف لیں تاکہ علامہ صاحب کا خطاب جلدہ جلد شروع کیا جا سکے